بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نکوی نکوی صاحب گزشتہ روز کور کمانڈرز کانفرنس کا اجلاس ہوا جس پر بہت تفسریں ہو چکے کیا واقعی کور کمانڈرز کانفرنس کی پریس ریلیس کا پیراغراف نمبر آٹھ تحریک انصاف سے متعلق ہے اور اڈیالا جیل سے کیا خبریں ہیں لیکن اڈیالا جیل جو ہے وہ ترتیب میں پہلے آنے چاہیے کیونکہ جو اڈیالا جیل کی ملاقات ہے اور اس کی جو خبر بہار آئی ہے وہ پہلے آئی ہے اور کور کمانڈرز کانفرنس کا علامیہ بعد میں آئے تو ترتیب کے اعتبار سے کریں گے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں گی جو کور کمانڈرز کانفرنس تھی اس کی سگنفیکنس دو سو چونسٹھویں جو ہے وہ اس وجہ سے بہت زیادہ ہے کیونکہ شڈیول کے اعتبار سے نو مئی سے پہلے یہ آخری کور کمانڈرز کانفرنس ہے انلس ایک سپیشل کور کمانڈرز کانفرنس ہو یا پھر کوئی علامیہ نو مئی کے حوالے سے الہدہ سے جو فرسٹ یر پہلا سال مکمل ہو رہا ہے نو مئی کو وہ سامنے آئے تو اس میں یہ جو علامیہ ہے یہ میرے سامنے موجود ہے اس میں کیا ہے نو مئی کے حوالے سے یا کیا نہیں ہے اور تحریک انصاف کے متعلق نام لیے بغیر کیا ہے وہ بڑی سگنفیکنس رکھتا ہے کیونکہ خاص طور پر ایک ایسے محول میں جس وقت پاکستان تحریک انصاف کو لگ رہا ہے کہ عمران خان کے کیسز کی اینڈ گیم شروع ہو گئے گیا اور یہ اکیس اپریل کا بائی الیکشن ہے اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے موو کریں گی اور عمران خان کی رہی ہو جائے گی یہ ان کو لگتا ہے کہ ہو جائے گی اور پھر کیسز ظاہر ہے کہ ختم نہیں ہوں گے وہ آگے بھی چلے گے لیکن ان کے اوپر ایسا کوئی چیز نہیں رہے گی جس کے تحت وہ جیل میں رہ سکیں لیکن پھر اس پہ تبصریں آپ نے دیکھ لیے بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں کہ باتچیت ہوگی کرنے پڑے گی کچھ نہ کچھ ہوگا تو جو ملاقات ہوئی ہے وہ ملاقات کی خبر میرے سامنے موجود ہے جو چیرمن پی ٹی آئی ہیں موجودہ بیریسٹر گوہر خان انہوں نے چھے شیر افضل مروت یہ جو پریس کانفرنس ہوئی نا اس پریس کانفرنس کی خبر ہے جو اندر ہے وہ میسیجنگ بھی ہے وہ بھی بڑی دلچاسپ ہے خبر کیا چلی ہے کہ جناب عدلیہ سے امید ہے عمران خان اپریل میں ہی رہا ہوں گے دیکھیں دو چیزیں ہوئی ہیں ایک تو تحریک انصاف کی یہ ملاقات یہ اس وقت ہوئی جس وقت جو رن اپ ہے اس کا آٹھ فروری کے بعد سورتحال بڑی خراب ہو گئی تحریک انصاف کے جو اندر کی لڑائیاں ہیں انہوں نے بہت زیادہ بے بس کر دیا تھا بہت سارے معاملات میں تحریک انصاف کو یعنی جس جماعت نے اپنی تمام تر مخالفت کے باوجود آٹھ فروری کے انتخابات میں ان کے حمایت کی آفتہ جو امیدوار ہیں نمبرز میں وہ پھر بھی باقی ساری جماعتوں سے زیادہ تھے لیکن اوٹ اٹھانے کے بعد جتنی صورتحال ان کے لیے خراب ہوئی یعنی کہ خواتین کی نشستیں ان کو نہیں ملیں جو حکومت بنانے کا ایک پوسیبلیٹی ہو سکتی تھی وہ نہیں ہو سکی عمران خان کے اوپر جو مقدمات ہیں ان میں کوئی ریلیف یا ان کے جھیل سے باہر آنے کا کوئی امکان ہو سکتا تھا وہ نہیں ہوا یعنی آٹھ فروری کے نتیجے میں جو چیزیں ہو سکتی تھیں ممکنہ طور پر وہ نہیں ہوئیں اور دوسرا وہ وقت جس وقت ان سب نے مل کر اب پارلیمنٹ میں اور سٹریٹس پہ یا ادروائز عوام میں جا کے وہ کچھ کرنا تھا جس کے نتیجے میں یہ سارا محول بن سکتا وہ اپنی لڑائیوں کی نظر ہو گیا خاص طور پر جو شیرف ظلمروت فیکٹر ہے اور اس کے حوالے سے شیرف ظلمروت کے بیانات اور پھر جوابی دوسری طرف سے بیانات جو within the party groups بن گئے تھے وہ قضیہ جو ہے وہ تقریباً نے مٹ گیا ہے صحیح کیونکہ میرے پاس شو میں جس وقت یہ خبر آئی اور یہ تقصیل آئی تو میں نے وہ سامنے رکھی روح حسن جو جن کی ایک بڑا سخت بیانبازی چل رہی تھی شیرف ظلمروت کے ساتھ وہ موجود تھے انہوں نے کیا کہا وہ بھی بڑا دلچسپ ہے آج ایک گوھر خان جو ہیں وہ یہ آکے کہتے ہیں کہ پارٹی کے بانی عمران خان کی رہائی کسی ڈیل کی صورت میں نہیں ہو رہی یعنی ایک تو وہ یہ confident ہیں کہ وہ باہر آ رہے ہیں دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کی صورت میں نہیں ہو رہی اور تیسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ سے امید ہے کہ وہ اپریل میں ہی رہا ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ملاقات تھی یہ معمول کی ملاقات تھی صحیح عمران خان کے ساتھ لیکن ملاقات ہوئی ایک ایسے کمرے میں ہیں جس میں شیشہ لگایا گیا تھا تو ایک سپریٹر جو ہے وہ شیشہ اور وہ موجود ہے اور ظاہر ہے کہ جب کچھ ریکارڈنگ سامنے آگئے ہیں تو سب کو معلوم ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے بگڈ ہوتا ہے یا وہ اطلاع جو ہے انڈر اوبزرویشن ہوتا ہے شیشے لگے ہوئے تھے ایک تو انہوں نے مضمت کی کہ میں مضمت کرتا ہوں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ عمران خان کو کوٹ کرتے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ ملک میں قانون سب کے لئے برابر ہونا چاہیے ہماری درخواستیں سپریم کورٹ میں پڑی ہیں ان کو سنا نہیں جا رہا اور انہوں نے جو ایک سخت بات کی ہوئی تھی کہ لگ رہا ہے کہ ملک ٹوٹ رہا ہے پھر بریسٹر گوھر نے بتایا فیصلوں کے بارے میں جو فیصلے لیے گئے وہ فیصلے ہیں کہ جناب بریسٹر گوھر اور عمر ایوب وہ پنجاب میں پارٹی کو متحرک کریں گے اور شیر افضل مروت کے ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ کے پی میں جلسے کریں یہاں حکومت ہے پہلے یعنی کہ جو سارا محول دائرے کے تحریکت صاف کا جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر بھی بڑی سخت وہ رہی تھی گفتگو شیر افضل مروت کے حوالے سے پھر شیر افضل مروت نے جو درمیان میں بات کر دی کہ میں خود اپنی کوئی سوشل میڈیا ٹیم بنانے لگا ہوں تو اس کے اوپر لگ رہا تھا کہ اب بہت لڑائی جو ہے وہ بڑھ جائے گی within تحریک انساء لیکن وہ ان ملاقاتوں کے جو گزشتہ کچھ وقت میں ہوئی ہیں عمران خان کے ساتھ یہ معاملہ تقریباً نے متا دیا گیا اور وہ جو شیخت شیر افضل مروت غددار یہ شیر افضل مروت کسی کو غددار کہہ رہا تھا وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بیانات جو ہیں تھنڈے پڑ گئے ہیں یہی بات میں نے پوچھی بھی تو انہوں نے کہا رو فسنے کے غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں اور ری کنسیلیشن مفامت جو ہے وہ within the party ری یونیفیکیشن کا لفظ انہوں نے استعمال جیا انہوں نے کہا ری یونیفیکیشن ہو گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جمہوری جماعتوں میں اختلاف رائے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو فوکس ہے وہ داخلی لڑائی سے اب اس لڑائی کی طرف شفٹ ہو جائے گا جو اصل ہونا چاہیے تھا تذویز کر دیا ہے تحریک انصاف نے شیرف ظلمروت اور شیرف ظلمروت is a crowd puller یعنی ہم نے اتنا phenomenal rise of a politician وہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا داہرہ ہے کہ ہے تو تحریک انصاف کے نام پہ تحریک انصاف کا vote bank ہے عمران خان کا vote bank ہے عمران خان کے نام پر ہے لیکن on ground کسی اور بندے نے تو اس کو اس طرح سے mobilize نہیں کیا اس میں گیاب تھا نا اس گیاب کو اس بندے نے fill کر دیا تو اب یہ جو confidence کا اظہار ہے کہ عمران خان رہا ہو جائیں گے اور یہ سب کچھ دیل کے تحت نہیں ہو رہا یہ obviously پاکستان کی ground realities جو ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے معاملات وغیرہ کیسے چلوں تو اس پہ میں نے رعو فسن صاحب سے پوچھا کہ جو مذاکرات ہیں اس کی کھڑکی کھلی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے تو کھڑکی کھلی ہے میں نے کہا تو دوسری طرف سے کھڑکی کھلی ہے یا نہیں تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو اب ظاہر ہے کہ ان سے پوچھیں آپ کے ادھر سے مذاکرات کی کھڑکی کھلی ہے یا نہیں آپ کو کھڑکی نظر تو آ رہی ہوگی نا سامنے تو آپ بتا دیں کہ وہ بند ہے یا کھلی ہے یا اس سے تھنڈی ہوا آ رہی ہے یا لو چل رہی ہے لو کے تھپیڑے ہیں گرم ہوا ہے کیا ہے ایکزیکٹلی تو وہ درمیان میں بات گول مول کر گئے لیکن ایک بات ایک تاثر بڑا اُبھر کر اس وقت شہر اقتدار میں زیر گردش ہے اور گوج میں ہے کہ انگیجمنٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے لیکن انگیجمنٹ وہ پھر خراب بھی ہو رہی ہے خراب بھی ہو رہی ہے اب یہ یہ ہے کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلام ہے دو سو چونسٹھویں کور کمانڈرز کانفرنس یہ ذہن میں رکھئے کہ نو مئی کے بعد سے جتنی بھی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہیں یا تو ان کے اعلامیے میں براہ راست بلواستہ بلاواستہ تذکرہ ہے نو مئی کے واقعات کا یا پھر ان اس اعلامیے کے آنے کے بعد جو بہت سارے ادارے کے قریب سمجھے جانے والے صحافی ہیں ان کے تجزیوں میں نو مئی نمائی دور پر نظر آئے صحیح اور ابھی اگر یہ معاملات عدالت سے نمٹ جاتے ہیں عمران خان کے ہائی کورٹ سے تو اس صورت میں عمران خان کا جیل سے باہر آنا یقینی ہے لیکن ایک صورت میں نہیں کہ اگر نو مئی کے واقعات میں مزید کوئی چیزیں ہو جاتی ہیں کیس ہو جاتا ہے کوئی سزا والے معاملات اور پھر صدیجہ شاہ پر ہو گیا یا اس قسم کا معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کے ٹریسز ہم نے دیکھنا ہے یہاں پہ اس کورک منڈرز کانفرنس کے علامی ہیں جی آگین میں یہ بتا رہا ہوں جو میں نے آغاز میں کہہ دیا تھا کہ نو مئی میں بھی وقت ہے جو فرسٹ انیورسری آف نائیت میں ہے اس وقت کوئی سپیشل کورک منڈرز کانفرنس ہو جاتی ہے یا پھر الہدہ سے کوئی آپ کو اس پی آر سے بیان آتا ہے تو that is separate thing but ابھی یہ جو علامیہ ہے اس کو as it is دیکھ لیتے ہیں اسے پہلے جتنے بھی وہ میں نے بتایا کہ کہیں نہ کہیں گھما پھر آ کر اس میں نو مئی کا ناصر کی تذکرہ موجود تھا بلکہ جو اگر وائز لوگوں نے اس کے اوپر کومنٹ کیا تو انہوں نے درمیان میں یہ کہا کہ کچھ باتیں اس تناظر میں ہوئی ہیں یا اس کے بعد اب یہ یہ فیصلے ہو گئے ہیں نو مئی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہر مرتبہ جو ریٹوں کے سارا معاملات ہیں علامیہ ہے کہ جنرل سید عاصم مدیر نے چیف آف آرمی سٹاف نے دو سو چونسٹھویں کور کمانڈرز کانفرنس کی صدارت کی جو کہ جی ایچ کیو میں ہوئی فورم نے رچ ٹریبیوٹ پیش کیا خراج تحسین پیش کیا شہدہ پاکستان جو افواج پاکستان ہے لاو انکورسمنٹ ایجنسیز جو قانون نافذ کرنے والے اور جو سیٹیزنز ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے جان کا نظرانہ دیا اس ملک کے امن اور سلامتی اور استحقام کے لیے ان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا چیف آف آرمی سٹاف نے اپریشیٹ کیا تاریف کی پاکستان آرمی کی اور لاو انکورسمنٹ ایجنسیز کی جو دہشتگردی کے خطرات ہیں ان سے کامیابی کے ساتھ ان کو ناکام بنایا گیا نیوٹرلائز کیا گیا قلیدی جو دہشتگرد کمانڈرز ہیں جو آنگوئنگ اس وقت کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز چل رہے ہیں اس کے حوالے سے اور چیف آف آرمی سٹاف نے کہا کہ دہشتگردوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اور قوم جو ہے وہ دہشتگردی کے خلاف اپنی فوج کے ساتھ کھڑی بھی ہے جو کہ ڈیٹرمنڈ ہے اس منس کو جڑ سے اکھارنے کے لیے دہشتگردی کو پھر اگلا پیراگراف جو ہے وہ چائنیز نیشنلز کے حوالے سے سپیشلی موجود ہے کہ جو بشام میں واقعہ ہوا تھا اس کے حوالے سے اور بلوچستان میں جو واقعات ہوں ان کے اوپر گفتگو کی گئی ہے اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ جو فورم ہے اس کو یہ آگاہ کیا گیا ہے کہ جو دہشتگرد گروہ ہیں وہ افغانستان سے کس طریقے سے آپریٹ کر رہے ہیں اور وہ علاقائی اور عالمی امن کے لیے کس طریقے سے خطرہ ہیں اور جو پروکسیز ہیں وہ پاکستان کے خلاف پاکستان کے جو معاشی مفادات ہیں ان کے خلاف اور چین چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کے حوالے سے سپیشلی جو کام کیا جا رہے ہیں یہ وہ چیز ہے جو اس طریقے سے موجود نہیں تھی ہونی چاہیے تھی آپ کے فورن آفیس کی تواتر کے ساتھ پریس ریلیزز میں لیکن اس کو جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے یہاں پر جو ہے وہ کوٹ ریکی آگے پھر کشمیر کا تذکرہ ہے اس میں ایک چیز جو کشمیر کے حوالے سے خوڑا سا مسنگ ہے میرے خیال میں جو ایک معاملہ کھڑا ہوا کہ آپ کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ تجارت ہو جانی چاہیے وزیر دفاع وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ تجارت جو ہے وہ ہو سکتی ہے لیکن کشمیر کے اوپر بھارت لچک دکھائی بھارت جب آپ اپنی پولیسی بار بار چینج کریں گے نا جب آپ کا فورن منسٹر کچھ اور کہہ رہا ہوگا تو وہ لچک کیوں دکھائیں گے پھر آپ پہلے اپنے تو کبھی نہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں اپنے تو اپنے تو درمیان جو ہے مک لے نا کہ باہر جا کے کیا کہنا ہے تو وزیر خارجہ صاحب نے جو فرمایا کہا تھا اس کے نتیجے میں تو یہ اس میں بہرالگر وہ تذکرہ جو تجارت والا معاملہ اس کا تذکرہ یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے فلسطین کے حوالے سے اس میں پھر تذکرہ ہے میڈلیسٹ کی سیچویشن جو مشرق بستہ میں ہے اس میں جو ایک کنفلکٹ کے بڑھنے کا خدشہ موجود ہے اس کا تذکرہ ہے اور پھر وہ پیرا گراف نمبر آٹھ آتا ہے جو میں بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ کس کے متعلق ہے کہ جو فورم ہے کور کمانڈرز کانفرنس کا اس نے کنسان کا اظہار کیا خدشات کا اظہار کیا تحفظات جو ہیں وہ ظاہر کیے آن the malicious propaganda campaign meant to demoralize the armed forces and underscored that unfounded and baseless allegations on law enforcement agencies and security forces have become a fashion and are part of the larger design to drive a wedge between the people and the armed forces of Pakistan we will not allow such efforts to succeed and as per the law and constitution stern action will be ensured یہ میری انڈرسینڈنگ یہ ہے کہ یہ بہاول نگر واقعے کے بعد جو سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ ہوا ہے یہ اس کے تناظر میں یہ ہے کہ جناب جو propaganda چل رہا ہے یہ کہا گیا ہے کہ اس کا مقصد ہے کہ demoralize کیا جائے armed forces کو ان کا moral جو ہے وہ ڈاؤن کیا جائے اور یہ کہا گیا کہ جو بے بنیاد الزامات ہیں law enforcement agencies کے اوپر وہ اب ایک بطیرہ بن گیا ہے اور ایک لارجر ڈیزائن ہے کہ پاکستان کے عوام اور armed forces کے درمیان جو ہے وہ قلیج پیدا کی جائے اور ان کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق سٹرن ایکشن لیا جائے گا یہ obviously یہ اسی تناظر میں ہے اور اس کو translate بھی ایسے ہی کیا گیا جس نے بھی اس کے اوپر تفسرہ کیا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ موجود ہیں یہ ان کے تناظر میں یہ بات کی گئی ہے پھر آگے جو ہے وہ government کی مکمل support کا اس میں کہا گیا ہے کہ جو sustainable socio economic growth ہے ملک میں معاشی ترقی ہے اس کے لیے تمام تر جو ہے وہ assistance پاکستان کے عوام کی طرف سے تابن جو ہے وہ دیا جائے گا جو smuggling ہے hoarding ہے زفیرہ اندوزی ہے بجلی کی چوری ہے اور illegal foreigners پاکستان کے soil پر موجود ہیں ان کی واپسی کے لیے تمام تر تعاون جو ہے وہ کیا جائے گا اور پھر ظاہر ہے کہ کچھ ایسی lines ہوتی ہیں جو ہر core commanders conference کی press release میں موجود ہوتی ہیں operational تیاریوں کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ تو اس میں practically جب آپ اس کو پڑھتے ہیں بغور پڑھتے ہیں دوبارہ پڑھتے ہیں پھر تیسری بار پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس میں سے ذرا ڈھونڈا جائے کہ کوئی dots ایسے ہیں جو 9th of May اس کے حوالے سے ان کے perpetrators ابیٹرز facilitators یہ جو basically جو لنگو addiction رہا ہے آفٹر 9th May تقریباً ہر اس press release میں جو اس نویت کی ہے کہیں نہ کہیں اس کا تذکرہ یا اشارتن بات کی گئی تھی وہ موجود نہیں ہے تو کسی کو یہ لگ سکتا ہے کہ that means کے شاید معاملات جو ہیں وہ ایس اب ہو جائیں گے نرم ہو جائیں گے but 21st of April آہ زمنی انتخابات اور زمنی انتخابات کے بعد کا جو منظر نامہ ہے کون کیا کرتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر بھی لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوں گی but overall پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا ہی میری میری understanding یہ ہے کہ بہت زبردست دن تھا جو گزشتہ روز تھا تحریک انصاف کو جو within its ranks جو معاملہ تھا جس کا خدشہ تھا کہ اس کی وجہ سے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تحریک آپ کیسے چلائیں گے نا جب آپ کے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ ایک ادھر مو کر کے بیٹھا ہے ایک ادھر مو کر کے بیٹھا ہے تو اب وہ تھوڑا میرا خیال ہے کہ جو delegation of power ہے اور کس کی کیا duty ہے وہ تھوڑا سی چیزیں streamline کر دیں اور اس میں میرا خیال ہے کہ عمران خان نے جو ہے وہ پھر بیٹھ کے ان سب کو کسی نہ کسی کو کوئی کسی کو shut up call ملے ہوگی کسی کو کچھ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جتنی ملاقاتیں آہ گزشتہ آہ ایک ڈیڑھ ماہ میں دو ماہ میں خاص طور پر ہوئی ہیں آٹھ فروری کے بعد اس میں ہر وہ ملاقات جس میں شیر افضل مروت موجود نہیں تھا اس کا بھی موضوع شیر افضل مروت رہا عمران خان کے ساتھ اور جس میں وہ موجود تھا اس میں صحیح شکایتیں بہت زیادہ لگتے نہیں لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم ہے دہری کے انصاف میں اور شیر افضل مروت ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کریز سے باری پھڑے ہوتے ہیں کریز کے اندر کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں جس پر بحث ہی ہوتی رہتی ہے اور کچھ چیزیں ڈورٹ فل بھی ہو جاتے ہیں میرے جو عید شو میں نے ان کے ساتھ کیا تھا شیر افضل مروت کے ساتھ انہوں نے انہی رہو حسن صاحب کے حوالے سے کہہ دیتا ہے کہ پی ٹی آئی کا کردوخلو جو ہے وہ رہو حسن ہے بہرہ ان کے درمیان اب جو ہے وہ سیز فائر ہو گئے اصداللہ ان کے شو میں تو انہوں نے نواز شریف کو کہا ہے نہیں میرے میرے شو میں انہوں نے کہا کہ یہ یہ کردوخلو صحیح بہت شکریہ حسان اکوی آپ کے تحضیح کا کمنٹ سواکشن میں ضرور بتائی گئے ویڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ